بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست نائی مغل اے اون سولر کی جانب سے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکبال ٹاؤن لاہور سے ہمارا یہ دس کلو وارڈ کا اون گریٹ پروجیکٹ تھا جو کہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے مکمل ہونے والا ہے بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ابھی ورکنگ جاری ہے تو سٹرکچر آپ کے سامنے الحمدللہ چھے انچ کے گارڈر بیس کے اوپر ہم نے یہ سٹرکچر بنایا ہم نے نو اور نو اٹھارہ پینل کی ڈیویجن کر کے درمیان میں ہم نے سپیس سوڑ دی ہے ٹوٹل جو اینمو تھرو آؤٹ پینل کی باشنگ کے لیے پانچ سو پچاسی وارڈ کے ہم نے یہاں پر پینل لونجی آئیمو سکس میں استعمال کی ہیں اور دس کلو وارڈ کے انویٹر کے اوپر ہمارے اٹھارہ پینل ہے ہم مزید اس کے اوپر چار یا چھے پینل ایڈ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کی اگر آپ ٹوٹل کوسٹ کی بات کریں تقریباً اس کی ٹوٹل کوسٹ اپ لیفٹ سٹرکچر کے ساتھ چودہ سے ساڑھے چودہ لاکھ روپے ہے گرین میٹر ملا کر اور اگر آپ اس کی جنریشن کی بات کریں تو اس سیٹ اپ کی جنریشن میکسیمم پندرہ سو یونٹ تک ہے مطلب یہ ہزار یونٹ سے اوپر بارہ سو چودہ سو اور یہ مائی جون کے اندر پندرہ سو یونٹ تک بھی آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے تھری فیس انویٹر ہے اور تھری فیس جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا آپ کا یہ انویٹر اون نہیں ہو سکتا مزید انویٹر کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہم نے کس طریقے سے فٹ کیا اور کیسا کام کیا ہے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اچھا اور میاری کام کریں بہت سے لوگوں نے میرے سا کمنٹس میں رابطہ کیا یوٹیوب سے ڈسکرپشن سے میرا نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر سے لوگوں نے میرے سا رابطہ کیا اور اندرالہ ہمارا کام جانا وہ ہماری ان سے بات چیت بھی جاری ہے اور کام بھی جاری ہے ہمارے دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوئے الحمدللہ میں ابھی آپ کو اس کی فاؤنڈیشنیں دکھاتا ہوں ہم نے بیچ میں ایک چھوٹی سیڑھی بنا لی ہے اس کے پینل واشنگ کے لیے تو آپ کو ذرا میں تھوڑا تا کلوز اپ کر کے اس کی پینل کی فنشنگ دکھاتا ہوں آئیے جیزا تھوڑا قریب کر کے دکھائیں یہ دیکھیں جی میں اس فاؤنڈیشن سے اس کو شروع کرتا ہوں صفائی کے ساتھ ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس کا پینٹ کا میار چینج کا گارڈر اور اس کے اوپر ہم نے تین انچ کی پرنل پٹی استعمال کی ہے جس کو پرنل بھی کہتے ہیں اور یہ سی ٹائپ تقریباً سی ٹائپ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ جس تھی پٹی ہے اس کو پینٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو زنگ نہیں لگتا یہ ہماری فائنلی جو سٹرنگ ہے سولر کی وہ بھی اوپن ہے اس پر ابھی دیکھیں ورکنگ جا رہی ہے ابھی اس کو ہم فائنلی فٹ کر کے اس کو کیبل ٹائی کریں گے آپ کو باقی وائرز بھی نظر آ رہی ہیں الحمدللہ یہ بچوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیرنگ کر کے اور اس کے کنیکشن مکمل کر دی ہیں اب یہ ایک دوست نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ نے جیسے ڈس کنیکشن لگاتے ہیں اور گرین میٹر لگاتے ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو شیئر کریں میں ابھی ڈس کنیکشن بھی لگانے لگوں اس حوالے سے بھی میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا ہوں یہاں پر ان کا پہلے سنگل فیز میٹر تھا جس کو ہم نے ابھی تھری فیز پہ کرنے ہیں انشاءاللہ چند دن میں ہمارا تھری فیز کا گرین میٹر ایکٹیو ہو جائے گا یہ ہے ہمارا کمپلیٹ سیٹ اپ تقریباً جو کہ اکبال ٹاؤن لاہور کے اندر ہمارا یہ الحمدللہ لونجی ہائیو سکس میں ہم نے یہ پینل لگائے ہوئے آپ بھی اچھے میار کا کام کروانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور چینل کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر اس وقت موجود ہے آئیے ہمارا سٹرکچر الحمدللہ بڑا خوبصورت فیٹ ہوئا ہے اور اچھے میار کے ساتھ ہے آپ دوستوں کے ساتھ میں نے اس کی کاؤسٹ بھی شیئر کر دی ہے ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے اور اس کو ٹائم کتنا درکار ہے تقریبا ہمارا دو سے تین دن کے اندر یہ ہمارا مکمل سیٹپ لگ جاتا ہے لیکن ہمیں مصروفیت کی وجہ سے ہم داسیہ پندرہ دن ٹائم دے کر اس کے بعد ہم اپنا پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں جو ہماری سیکویںس ایک بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو اس کی میں نے ٹوٹل کاؤسٹ بھی بتا دی ہے آپ کو اس کی میں نے ٹوٹل جنریشن بھی بتا دی ہے ابھی انویٹر کے حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹیل کے ہم نے انویٹر کسی کیسے فیٹ کیا ہے اور کیسا ہم اس میں سولیکس استعمال کرتے ہیں گروو وارٹ استعمال کرتے ہیں اور ہواوے دس کلو وارٹ سے لے کر بیس کلو وارٹ تک آن گریڈ یہ عام گھروں میں لوگ لگوا رہے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے سو کلو وارٹ کے دو سو کلو وارٹ کے پروجیکٹ بھی اللہ کا شکر ورکنگ کے اندر ہے ابھی میں آپ کو انویٹر کے حوالے سے پوری ڈیٹیل دکھاتا ہوں اور ویڈیو آپ سے دوستوں کے ساتھ میں مزید اس میں ایڈ کرتا ہوں